اسلام علیکم اس دعا کے ساتھ کے آپ سب بخیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انعیتیں آپ سب پر مہربان ہوں میری دلی دعائیں اور دیکھتمنائیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہیں سیچرے مورنی ہے دن کا آغاز تو اچھا ہو گیا ہے اور اس اچھے دن کے آغاز کے ساتھ ساتھ میں یہاں پڑ پہر کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوں بدنا تو اس کا ناشتہ چاہیے تھا لیکن میں دوپہر کے کھانے کے لیے بنا رہی ہوں یہاں پر چنے بوائل ہو رہے ہیں اس کے بنیں گے چنے ہوں خلوہ بن رہا ہے اور یہاں پر مہنی آٹا گھول کے رکھا ہے چنے بطورے اور ساتھ خلوہ بنے گا ناشتے کے لیے فجر نے کافی ٹائم سے کھا وہاں سے عید پر بناتی ہوتی ہوں میں خلوہ پوڑی کا ناشتہ تو عید پر جب نہاری بن گی تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے خلوہ پوڑی کھانی ہو تو میں نے کہا میں تمہیں ویکن پر بنا دوں گی سکول جانے سے پہلے سکول کے بھی بس یہ آخری دو دن رہ گئے ہیں روزے بھی ختم ہو گئے عید بھی ختم ہو گی اور چھوٹیاں بھی ختم ہو گی اور اب پکی پکی بیک ٹو نارمل روٹین جو ہے وہ انشاءاللہ منڈے سے شروع ہو جائے گی ویکن پر میں نے یہ خلوہ پوڑی یعنی چنے بطورے کا ناشتہ بنایا حلوہ پوڑی ہی کہہ دیتے ہیں بطوروں کو بھی اس کے لئے چنے جو ہیں وہ میں نے وافر مقدار میں ہی بوائل کر دیئے کیونکہ چنے جو ہیں یہ ویسے بھی چنہ چاٹ بنانے کے لیے یا سالن بنانے کے لیے رائس بنانے کے لیے میں اس طرح بوائل کر کے رکھ لیتی ہوں اور چونکہ میں نے سالن بنانا ہے اس کا تو ابلے ہوئے چنوں کا تھوڑا سا وارٹر جو ہے وہ رکھنے تو چنے جو ہیں سالن اچھا بن جاتا ہے کیونکہ اس میں بیکنگ پوڑر ڈالا جاتا ہے اور کالے چنے جب بھگ ہوتے ہیں کالے چنے جب بھگ ہوتے ہیں تو اس میں بیکنگ پوڑر نہیں ڈالا جاتا بھگ جاتے ہیں تو چنے وائٹ جو ہوتے ہیں اس میں بیکنگ پوڑر صرف تھوڑا فلیور کے لیے ڈالا جاتا ہے ورنہ یہ بھگ جائیں گے جب ساری رات پانی میں بھگے رہیں گے رو شگر ہم کھاتے ہیں تو اس سے اب جو بھی چیز بناتے ہیں یقین جانے اس کا فلیور بہت ہی زیادہ مزے کا ہوتا ہے اور خلوہ تو بہت ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے ابھی جو میں نے فرنی بنائی عید پر اور جو بیکنگ میں کرتی ہوں تو یہ ہم نے بائی چانس کی خریدی تھی شاید اوستی نہ وائٹ شگر تھی نہیں کوسکو پر تو ہم نے کہا چلو یہ خرید لیتے ہیں تو بس پھر اس کے بعد ہم نے وائٹ شگر دوبارہ نہیں خرید دی ہر چیز کی اس سے بہت مزے کی بنتی ہے بطوروں کی یا چنے کی یا حلوے کی کوئی بقاعدہ ریسپی میں شیئر نہیں کر رہی ہوں کیونکہ یہ ریسپی میں نے پہلے بھی شیئر کی ہے لنک میں آئی بٹن میں ڈسکرپشن بوکس میں یا انڈ سکرین پر کہیں نہ کہیں تو شیئر کر ہی دوں گی اور یہ فجر کی پلیٹ بنائی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں یہاں بر آ کر نہیں کھاؤں گی وہ لیونگ روم میں بیٹھی ہے تو مجھے وہیں پر لاکر دے دیں تو یہ بیسیکلی دوپہر کے کھانے کے لیے ہم کھائیں گے کیونکہ صبح کے ناشتے میں ویسے ہی ہلکا پھلکا سا ناشتہ کر لیا اور اس کو بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے سلشی والا آ گیا ہے شپا ڈال دی ہے دعا نے کہ مجھے نہ سلشی لے کر دی جائے تو میں ابھی باہر آئی ہوں اس کو سلشی لے کر دے لے شپا ڈال دی ہے 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 ان کی سلشیوں نے عربیل سے یہ بلائنڈ آئی ہیں لیکن یہ بلائنڈ جو ہیں یہ چھوٹی بڑی آگئی ہیں بہت ہی دیکھیں یہ اس طرح سے اس کا پیٹن ہے یہ جو رولر بلائنڈ ہے اور یہ ہم نے عربیل سے مگوئی ہیں لازٹ یہ جب مئی میں کیسر اور ایمان گئے تھے تو وہاں سے انہوں نے آرڈر کی تھی لیکن وہ پاسل ہمیں آیا ہی نہیں تو جو کیسر کے دوست تھے وہ کافی پریشان تھے کہ آپ کو کیوں نہیں آئی تو پھر انہوں نے کیونکہ وہ ان کا ملک ہے تو انہوں نے پتا کروایا کہ وہ صحیح طرح سے پوسٹ نہیں ہوئی تو دوبارہ انہوں نے ہمیں ری پوسٹ کروایا وہ خود گئے ہوئے تھے کچھ مہینے پہلے تو وہاں سے انہوں نے دوبارہ ان کو ری پوسٹ کروایا تو یہ ہمیں عید سے پہلے ملی ہیں تو ہم اتنے خوش تھے اتنے خوش تھے کہ ہماری بلائٹ آگئے تو ہم عید کے بعد ان کو لگائیں گے آج لگانے لگے ہیں تو یہ تقریباً ایک انچ بڑی ہے یہ ونڈو پہ جب لگائیں گے نا اس ونڈو پہ جب لگانی ہے تو اس ونڈو کے سائز سے یہ تقریباً ایک انچ یہاں سے یہاں تک ایک انچ بڑی ہے تو اب اس کو فکس کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ وہاں یہ انسائیڈ آئیں گے نا یہاں سے آگئی ہے تو یہاں سے یہ اتنی بڑی ہے یہ اس کو بلکل اس کے اندر اس طرح سے فکس ہونا چاہیے تھا آپ اٹھےیک یہیاں سے بنچا پہر لگا لگا لہا لکھیں ہمیں ان پہر نہیں تس plaque اٹھ اللہ، ہمیں آپ نے اس کے اندر اس نے جیگہ کے انسائیڈ کیوں کہ انسائیڈ سے ہوشانی اس کو اس سے دیکھنا acts انسائیڈ ہی لگا لگا لکھنا حضر Park sont whom اٹھتے ہیں یہیں دیکھ لڑی جس کی تقریب سک히 سکہ پڑ گیا بہت اکر في معلومات دیکھ خوشہ ظیب سکت ہے یہ بلائنڈ آئی ہے اتنی زبدس یہ بلائنڈ ہے یہاں تک کہ باتروم کی بھی بلائنڈ آگئی ہے حالانکہ ہم نے کبھی باتروم میں بلائنڈ لگائی نہیں ہے یہ کونس ہے ایمان یہ کونس ہے منڈے مورننگ ہے ایمان اور فجر جو ہیں وہ سکول چلے گئی ہیں اور دعا اور برخان جو ہیں وہ ابھی اٹھے ہیں رمضان سے پہلے ایک گھنٹے کا فرق تھا اور رمضان میں ایک گھنٹہ ٹائم آگے آگیا تو یوکے کا میں بات کر رہی ہوں دن میں بھی کافی فرق پڑ گیا ہے تو ابھی روزوں کے بعد جب صبح ناشتہ کرنے لگتے ہیں تو لگتا ہے بہت ہی زیادہ دن چڑ گیا ہے تو حالانکہ ابھی صبح کے ساتھ ہی بجے ہوتے ہیں ابھی باری ہے بچوں کو میں سکول چھوڑنے جا رہی ہوں اور ساتھ کی میں جم جاؤں گی میں روزوں سے پہلے سے جم نہیں جا رہی تھی کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی مجھے انیمک ہوگی تھی تو اس وجہ سے جم کرنے میں مجھے کافی ذرا تھکاورٹ سی ہوتی تھی اور پھر وہ کاحلی ہوتی ہوتی روزے ہی آگے تو خیر ابھی کیونکہ روزے گزرے ہیں نا تو اچھا خاصا فرق پڑا ہے ہمیں روزے رکھنے سے نا تو ابھی جو ہے جم کرنا صحیح ہے کیونکہ اگر ابھی گیپ دے لیا تو جو روزوں میں فرق پڑا ہے وہ سارا ہی ختم ہو جانا ہے موڈن بند منت کے بعد آئی ہوں جم رمضان آگیا تو اس وجہ سے جم آنی سکی جم سے سیدھا میں یہاں گلاس کو فورج آئی ہوں ہولنڈ اینڈ بیرٹ شاپ پر جانا میں نہیں وائٹمینز چاہیے رو لینے ہیں تو وہاں جا رہی ہوں مورسہ آئی گھر پر تھے تو باہر نکلنے میں کافی کاخلی ہوتی تھی تو ابھی جم سے جب باہر نکلے تو کچھ چیزیں مورسہن سے چاہیے تھی مجھے ہولنڈ اینڈ بیرٹ شاپ پر جانا تھا بیرٹ شاپ پر جانا تھا ساکا بلائنڈ ہمیں عید سے پہلے ہی آگئی تھی تو ابھی کچھ دن پہلے کیسر کے جو دوست ہیں انہوں نے فون کیا کہ آپ نے بلائنڈ لگائیں تو کچھ دن پہلے کیسر نے کہا کہ بلائنڈ جو آئی ہیں ان میں بھی تھوڑا سا مسئلہ پڑ گیا ہے وہ بڑی ہیں پھر انہوں نے گھار آ کر دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری بھی ایسے ہی تھی تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہ جو ونڈو کے ساتھ وول ہے نا یہ بڑی نازک سی دیواریں ہیں تو ہم نے ان میں خول کر لیا تو آپ بھی اس طرح سے ان میں نا ویل سا بنا لے خول سا بنا لے تو یہ آرام سے فکس ہو جائے گی جب اس نے یہ بات کہی میں کیسر کا مو دیکھوں کیسر میرا مو دیکھیں کہ یہ اب بلائنڈ کی وجہ سے ہم سارے گھر کی دیواریں خراب کر لیں تو خیر ہمیں پہلے پتا تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے تو ہم نے یہاں پر یہ کیا ہے جو آپ کو میں نے بھی دکھایا اتنی اتنی ایک ایک انچ ہم نے یہ جو بلائنڈ ہے اس کو کٹ کیا پھر اس کا یہ جو ایکچول اس کا فیبرک تھا اس کو کٹ کیا اس کا جو رولر تھا اس کو کٹ کیا یعنی کہ اس کی ہر چیز کو ہم نے ایک ایک انچ کٹا یہ جو نیچے آ رہا ہے یہ جو میٹل کا پیس نیچے لگا ہوا ہے یہ سب سے زیادہ ہیوی تھا یہ بھی ہم نے کٹ کر لیا ہمارے پاس الیکٹرک سو تھی لیکن وہ بہت زیادہ بڑی تھی تو ہمیں چھوٹی سو چاہیے تھی الیکٹرک وہ ہمیں ملی نہیں بین کیو سے تو جو مینول تھی کیسر نے اسی سے کٹ کر دیا تو کافی ٹائم لگا لیکن ہم نے یہ کام کر دیا بلکہ کیسر نے یہ ساری محنت کی بہت زیادہ ہمیں ٹائم لگا یہ یہ والا جو پارٹ ہے اس کو کٹنے میں کافی زیادہ ٹائم لگا بہرحال ہم نے اس کو کٹ کر لگا دیا اس طرح سے یہ کٹ ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا میرے بلوگ میں کہ ہم زیادہ تر گھر کی جو رینویشن ہوتی اس کے کام خود ہی کرتے ہیں بھی یہ جو کچن کا فلور ہے یہ بھی ہم نے خود ہی ڈالا ہوا ہے اور ایک ہم بلائنڈ لے کر آئے تھے جو ہم نے برہان کے اور فجر کے کمرے میں لگائی تھی بین کیو سے تو وہ بھی بڑی آگئی تھی اس کو ہم نے کٹ کیا تھا تو ہمیں اندازہ تھا کہ اس کو ہم نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے تو محنت طلب کام تھا لیکن ہم نے یہ کام کر لیا اس کو بہت زیادہ ٹائم لگا پانچ سے سات گھنٹے لگے لیکن یہ کام جو ہے ہم نے کر لیا اور یہاں پر یہ ٹیمو سے آئے ہیں موبائل کور آئے ہیں تو یہ میرے موبائل کا کوئی کور نہیں ملتا مجھے لگتا ہے وہ ستیلہ ہے اس کا کوئی کور ہی نہیں بناتا باگی سب کے موبائل کے کور مل جاتے ہیں میرا سامسنگ کا ہے تو اس کا کور نہیں ملتا اور جو آئی فون کے ہوتے ہیں ان کے مل جاتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے ورنہ مل ہی جاتا ہوگا اور ابھی دیکھیں لیونگ روم کی باری ہے پہلے میں نے کافی ہیلپ کروائی پھر جب بچے آگے تو انہوں نے جو ہے وہ ہیلپ کروائی اچھا یہ جو کچن کی ونڈو ہے یہ بلکل صحیح تھی یہ بلکل صحیح پرفیکٹ اس کی فٹنگ تھی تو اس کو ہم نے ایزیٹیز ہی لگا دیا اس کی میجرنگ کا کافی مسئلہ پڑا ہم نے ان چیز میں اور سینٹی میٹر میں میجر کر کے کبھی تصویریں کھیج کر بیجی تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی پھر میرے ہزبن کے دوست جو ہے ان کی وائف اور ان کی بیٹی آئی انہوں نے پھر میجر کیا تو پھر کیونکہ وہ پتہ نہیں عربی نہیں بولتے وہ شاید فارسی بولتے ہیں بہرحال ان کی ڈیفرنڈ لینگویج ہے تو پھر جب انہوں نے آکے میجر کیا تو پھر انہوں نے اپنی زبان میں سمجھایا انہیں تو انہیں سمجھ لگ گئی بلائنڈ لگانے کا جو کام ہے وہ تو ابھی جاریوں ساری تھا اور شام کا وقت بھی ہو رہا تھا میں نے کہا میں بھی ساتھ لگی رہی کام کروانے کے لئے تو بہت دیر ہو جانی ہے اور آج ہم نے تندوری چکن ونگ اور ساتھ میں فرائز بنانی تھی تو میں اس کی تیاری میں لگ گئی یہ ہومیڈ فرائز ہیں تو وہ میں بنا رہی ہوں یہ میں نے فرائز بنانے کے لئے فرائز کٹ کینگ ہے اور اس میں میں نے ڈالا کیا ہے سیزنگ کے لئے جو فرائز چکن کے لئے سیزنگ تیار کی جاتے ہیں اس میں میدہ کون فلا اور گارلک پاوڈر اور چکن پاوڈر جوائن ڈالے جاتے ہیں بس وہی سارے میں اس میں ڈالے ہیں اور ایکسٹر میں اس میں ڈالا ہے اور ساتھ میں میں میچ ڈالا ہے کچھ رچھ لی ڈالے ہی سالٹ ڈالا ہے اور سیزنگ آپ اس کی کوئی سے بھی اپنی م楽ی سے کر سکتے ہیں اس کو میں تھوڑی تھوڑی میکس کروں گی اور جتنی میکس ہوں گی وہ میں فرائز کروں گی اور باقی اور میں اس کے اوپر مسالہ یا سیزنی ڈان پر اس کو فرائی کر لوں گی ہم جب بچے تھے ہمیں نہیں پتہ گھر میں اگر کوئی بھی کام ہو رہا ہوتا تھا مطلب کوئی بھی کسی قسم کا کوئی کام ہے کوئی چیز ہو رہی ہوتی تھی تو ہم اس میں اتنے انٹرسٹ نہیں لیتے تھے ابھی جیسے بلائنڈ لگائیں ہیں تو بچی اتنے زیادہ انٹرسٹی تھے سوائے فجر کہ اس کو کوئی خوش نہیں ہوتا گھر میں کیا ہو رہا ہے برخان اور دعا جو ہیں ان کو تو ایسے جیسے سارا کام انہوں نے کرنا ہے ایمان کیونکہ ماشاءاللہ بڑی ہے تو وہ کافی ہیلپ بھی کروا دیتی ہے تو ایک دو بلائنڈ میں نے لگوائیں پھر جب ایمان آگی تو باقی ساری اس نے اپنے ڈیڈی کے ساتھ مل کر لگائیں اور جب یہ ساری بلائنڈ لگ گئی تو شکرانے کے طور پر کھانا تیار تھا اگر میں بھی سار لگ جاتی تو یہ کھانا جو ہے یہ تو پھر بہت ہی ٹائم میں پکنا تھا تو آج ہم نے یہ ہومیڈ فرائز اور ساتھ میں تندوری چکن ونگ بنائے جو بہت زیادہ مزے کے بنے اس کو ایزی ٹی سی کھانا ہے کوئی رائس یا روٹیز کے ساتھ نہیں کھائیں گے شکر کا کلمہ پڑھتے پڑھتے بھی ہم سے کئی گلتیاں ہوتی چلی گئی بلائنڈ لگانے میں کیونکہ جب اس کا فیبرک ہم نے نکال دیا تو وہ جب اس کو دوبارہ ٹکن کیا تو وہ انسائیڈ آؤٹ ہوتا چلا گیا اور یہ ایسا پیٹن تھا کہ اس کے انسائیڈ آؤٹ کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کئی بلائنڈ ہم نے الٹی لگا دی پھر اس کا فیبرک اتار کے اس کو سیدھا کیا تو بہرحال کام آپ کو خود آتا ہو تو بہت ہی آسانی سے غلطیاں کر کے بھی لگا سکتے ہیں آج کا ولوگ بس یہی تک ہے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہو پسند آئے تو تھمز اپ بٹن لازمی پریس کیا کریں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اللہ حافظ